اڈانی جیسا راشت دروہی آدمی میں نے اپنے جیون میں نہیں دیکھا ریالی جس جوتے سے بچوں کو روجگار ملتا ہے اس جوتے کے نام پر کروڑوں عربوں کی سبسیڈی اپنے جیب میں رکھ کے گھوم رہا ہے بہندوستان گزیٹ میں آپ سب کا سوگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم دوستوں کو بتا دیں لگتار ہم بھارت جڑو یاترہ کو کور کر رہے ہیں اس وقت ہم لال قلعہ میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان سوامی جی موجود ہیں سر بھارت جڑو یاترہ لگتار چل رہی ہے آپ بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں بھاجپا لگتار حملہ کر رہی ہے کبھی راہل جی کے جوتے پر کبھی شرٹ پر اب کروڑوں کے ذریعے ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ بھارت جڑو یاترہ کو ختم کر دیا جائے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے میں یوگوشہ کا بدھیارتی ہوں اور جوڑنا سکھاتا ہے یوگ توڑنا نہیں سکھاتا اور یہ بھارت جڑو یاترہ جو ہے یہ ایک نیا مشن ہے ایک نئی سوچ ہے راہل جی نے بہت سوچ بوچ کے ساتھ یہ سکاراتمک نرنے لیا ہے سب سے پہلے تو خود کو جگا رہے ہیں پیدل چل کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بھیتر کیا شکتیاں چھپی ہوئی ہیں وہ اپنی شکتیوں کو جس دن پہچان جائیں گے ان کے بھیتر کا ویویکنند جاگ جائے گا تو صرف بھارت ہی نہیں ساری دنیا کی لیڈرشپ کر سکتے ہیں ہاں اتنی شکتی ہے تیاغ تفسیہ میں اور یہ بھارت تیاغ تفسیہ کا دیش ہے باقی جو آپ نے کہا تو راجنیتک دلوں کو تھوڑی بڑی سوچ رکھنا چاہیے آپ کا ویزن ہیتنا چھوٹا ہے آپ کسی کے جوتوں کے کپڑوں کے بارے میں بات کرو گے آپ ویزن کے بارے میں بات کرو گے اس کے پیچھے ویزن کیا ہے میں تو بھارت کو اس روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جتنے راجنیتک دل ہیں سب کو ایک منچ پہ ایک جیسی کرسیاں دے کر کے ساری میڈیا ایک ساتھ بیٹھ جائے اور دس دس منٹ سب کو دیے جائے نہ گیارہ منٹ کسی کو نہ نو منٹ کسی کو کہ آپ اپنے ویچار رکھئے جو سب سے پربود دہ ہوگا ویچاروں میں دیشکو اکتہ کے ستر میں بان سکے گا لوگ اس کو ووٹ دے دیں گے لڑائی کس بات کی ہے یہ تو ویچار دھارائے ہیں بھئی یہ اتنے چاندی چوک میں دگانے کھول کے بیٹھے لوگ ان میں لڑائی آفس میں یہ لاجپت مارکٹ ہے الیکٹرونک مارکٹ ہے ساری دنیا کا پیسہ یہاں آتا الیکٹرونک میں یہ تو کوئی آپس میں نہیں لڑتے ہیں ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں تو ایسے راجنیتی دلوں کو بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے راجنیتی پرمارت کا سادن ہے کوئی بجنیس نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ایمیل ایم پی اربو کھربو سے کھیلنے لگ جاتے ہیں یہ پیسہ آتا کہاں سے ان کے پاس آج تک کوئی بیچاری ہماری ای ڈی اور سی بی آئی پنجھ لے گت ہوتے ان کے گھروں میں تو پہنچتے ہی نہیں ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں گوتم اڈانی نے ان نریندر بھائی کے ساتھ مل کے اس دیش کو لوٹ لیا اب یہ بینکوں کا دیکھنا آپ کیا کرتا ہے سارا بینکوں کا لونڈے کر کے دنیا کا دھنوان آدمی بن رہا ہے اس نے کسٹم کے جریعے ہمارا آپ کا ٹھگا پیسہ سرکاری یوجناوں کا لاب اٹھایا تو راشت دروہ کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے اس کے اوپر لیکن ہو رہا گیا ہاں ہو رہا گیا اس کے اوپر آڈانی جیسا راشت دروہی آدمی میں نے اپنے جیون میں نہیں دیکھا ریالی جس جوتے سے بچوں کو روجوار ملتا اس جوتے کے نام پر جو ماں کسٹم کمیشنر بن کے بیٹے تھے جی ایسٹی کمیشنر بن کے بیٹے تھے انہوں نے مہرے لگائی تو ایک سو بیس بی کے افرادی وہ بھی تو ہیں وہ سب ایک دوسرے کے نورا کسٹی یہ بچائیں گے ایک دوسرے کو ہمام میں سب ہی ننگے ہیں آپ ایک بات دھیان دکھ لیجئے ہمارے ہاں راج نیتی انچ ماتر جھوٹ ہو چکی ہے اور راج نیتی جس دن انچ ماتر ستی ہوگی میں گارنٹی کرتا ہوں یہ بھارت سونے کی چڑیا تھا ہے اور رہے گا اسے کوئی کمجور نہیں کر سکتا یہ کتنا ہی لوٹ لیں جس دن بھارت کی جنتہ جاگ گئی ووٹ کا صدوپیوک کرنے لگ گئی ایسا بھارت بنے گا پانچ دس سالوں میں کی ساری دنیا بھارت کے چرونوں میں آ کے بیٹے گی اس کی ضرورت ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹھ سال میں جو نفرت کی راج نیتی بڑھی ہے یقیناً بڑھی ہے یہی راج نیتی تو کانگریس کرتے آئی ہے جب راجیو گادی تعلہ کھلواتے ہیں بابری مسجد کا اس کے بعد اسی کو مددے کو لے کر پھر اڈانی رتھ یاترہ نکالتے ہیں پھر اسی مددے پر بی جے پی لگتار اپنا پرچار کرتی ہے اور اسی جرے یہ ستہ میں آتی ہے چور اور ڈکیت کا انتر سمجھتے ہیں آپ وہ چور تھے کانگریس ہی آپ ان کو ڈراتے تھے بھاگ جاتے تھے یہ ڈکیت ہے ان کو اگر آپ روکتے ہیں تو گول بھی مار دیتے ہیں شوٹ ٹو کل ماراو ان کو ختم کر دو تو آپ کو ڈر کس سے لگتا چور سے کہ ڈکیت سے دونوں سے دونوں سے تو دونوں کو اٹھا ہو ایک نئی سوچ لاؤ راہول نے ایک نئی سوچ دی ہے کہ جو پرشارت کرے گا وہ ہماری پارٹی میں امیدوار بنے گا پچھس کلومیٹر جو روز چلے گا پرشارت کرے گا اپنے شریر کو دیکھے گا وہ ہمارا MLA MP بنے گا مطلب کھڑا ہوگا پھر تو جنتہ نے تیگرنا وہ بناتے ہی نہیں بناتے میرا کہنا ہے ساری شکتی جنتہ کے ہاتھ میں اچھے اچھے پردنیدی چونیں گے تو اچھے راشت کا نرمال ہوگا اچھی ویدان سبائے ہوں گی اچھی لوگ سبائے ہوں گی میں یہ کہنا چاہتا ہوں چو بیس میں کیا اس کا اثر پڑے گا آپ کے حساب سے کیسے دیکھتے ہیں ارے میں چوئی سو یا چوانتی سو وہ نہیں دیکھتا میں تو آج کو دیکھتا ہوں کل میں نے نہیں دیکھا ہے آج جو میں دیکھ رہا ہوں یہ وکرتیاں چرم پہ میں یوگویشہ کا پہ دیارتی ہوں میں جانتا ہوں سو ناسیسے میں جل کر شدتہ کو پرابت ہوتا ہے جل سو ڈگری پہ جا کے بھاپ کے روپے تبدیل ہو جاتا ہے لوہا آگ میں تبدیل لوہا فولاد میں تبدیل ہو جاتا ہے لوہا آگ میں تب کر فولاد میں تبدیل ہو جاتا ہے سب چیزیں مکس ہو جاتی ہیں اس لئے میرے بھائی دیش کی جنتا کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں اگر میں یہ کہوں ہندو مسلم سکھ کے سائی سمجھو اپنی شان کو مجھب کی دیواروں میں مد باٹو ہندوستان کو یقیناً میں دیش کو باٹنے کی ساجش کر رہا ہوں میرے سے بڑا غدار کوئی نہیں یہ دھرتی پائے اگر میں یہ کہتا ہوں نہ میں ہندو بنو نہ تم مسلمان بنو میں بھی انسان بنو تم بھی انسان بنو تم میرے سے بڑا کوئی سادو